السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں غفران بن یاکوب قاسم ناظرین مولانا صادق صاحب کا کل ٹرین حدثے میں انتقال ہو گیا تھا انہوں نے خودکشی کر لی تھی اب یہی سے ایک بحث شروع ہو جاتی ہے خودکشی انہوں نے کیوں کی تو کوئی بتا رہا ہے کہ ان کی بیوی کی فرمائش کچھ زیادہ تھی اس لئے کوئی کہہ رہا ہے ان کی طبیعت نہیں صحیح تھی کافی دنوں سے ان کی طبیعت خراب چل رہی تھی اس وجہ سے کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کا دماغ نہیں صحیح تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ مدرسے والوں نے ان کو بلا عزت نکال دیا فرمائش جیسے انہوں نے استفاہ دیا رکشہ چلاتے رہے اس کے بعد کئی طریقے کی خبر ہے وائرل معاملہ کیا ان کا ایک شاگرد ہے اس کی ایک آئیڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی اس کو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے وہاں جا کر کب سن سکتے ہیں اس نے پوری بات بتایا اصل معاملہ کیا ہے کہ مولانا صادق صاحب مدرسے سے کس وجہ سے نکلے ہیں انہوں نے استفاہ خود دیا تھا اب دیکھی ہے اس آئے کہ مدرسے والوں نے ان کے اوپر ایک ذمہ داریر دی تھی کہ آپ نگرانی کریں گے تو مولانا نے منع کر دیا تھا کہ ہم دیکھیں نگرانی نہیں کر پائیں گے تو مدرسے والوں نے کہا کہ ہم دو ہزار روپیات کی تنخواست فیر کاٹ لیں گے اور جو نگرانی لے گا تو ہم اس کو دیں گے مولانا نے اسی بات پر استفاہ دے دیا اس کے بعد مولانا نے امامت کرنا شروع کی امامت سے پھر خود بخود انہوں نے استفاہ دیا پھر گجرا چلے گئے رکشاہ وغیرہ چلاتے رہے اس کے بعد انہیں خودکوشی کر لی ایک تحریر بہت زیادہ وائرل ہوئی بتا جا رہا ہے یہی کہ مدرسے کے بارے میں مدرسے والوں نے بلا حضر نکال دیا پھر مسجد سے انہوں نے استفاہ دیا رکشاہ چلاتے رہے خودکوشی کر لی خیر جب کوئی خبر آتی ہے یہ میرا سمجھ لیجئے وضاحتی ویڈیو ہے اس سے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کئی لوگوں نے دیکھا کمنڈ بھی کیا ہے جب کوئی خبر آتی ہے میرے پاس تو میں اس کی خوب چھانبین کرتا ہوں کئی دوستوں نے یہ خبر مجھے واشپ کے ذریعے دیا میں نے دیکھا کہ بہت سارے گروہ میں خبر وائرل چل رہی تو میں مرادہ باد شاہی میں پڑھتا تھا تو وہاں سے ہمارے کئی دوست ہیں کئی ساتھی ہیں مدرسے کے تو میں نے ان کے پاس سن کیا تو پتا چلا کی وہ تحریر جس میں بتا جا رہا ہے کہ مولانا کو بلاعذر مدرسے سے نکال دیا گیا پھر مسجد سے خود استفاہ دیا رکشاہ چلاتے رہے خودکوشی کر لی یہ تحریر بھی وہ صحیح ہے بس میں نے اسی پر ویڈیو بنا چکا